میری طرح کا آدمی میں تو خودکوش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے یعنی میں تو اپنا سارا میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے اور میں ہر سطح پر جاؤں بدلہ لینے کے لیے سنا آپ نے دوستوں عمران خان نے کیا بولا کہتا ہے اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں خودکوش حملہ کر دیتا خودکوش حملہ یعنی کی سوسائیڈ بومنگ یعنی کی میں آتما گھاتی مانو بوم بن جاتا اور میں پھوڑ جاتا یہ پاکستان کے پردان منطری ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمیں FATF کی گری لسٹ میں سمبلی میں کرتے رہے ہیں آفریدی صاحب یاد نہیں ہے جو کہتے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے انہوں نے حلف اٹھایا پریس کانفرنس میں نہیں ہے شاہر افریدی صاحب نے غلط کیا اے ہن دوستو پاکستان ریکنگ نیوز چینل میں آپ سب ہی کہار دیکھ سواگت پاکستان کے پورو پردان منطری نے ایک سنسنی بات کر دی جہاں پر انہوں نے اپنی عوام کو سمبودیت کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر وہ چاہیے تو ایک سوسائیڈ بومبر بن جائیں گے پاکستان کے پورو پردان منطری عمران خان نے اپنے جلسے میں ان کی عوام کو سمبودیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی ان کے پریوار کو چھیڑے گا تو وہ ایک سوسائیڈ بومبر بن جائیں گے وہی پر پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے پاکستان آرمی کے خلاف اناب شناب بات کی تھی تو یہی کارن تھا کہ پاکستان آرمی نے اس پی ٹی آئی منسٹر کو رات و رات گھر سے اٹھا لیا اور اس کو اس کے ہی گھر میں ان کے پریوار کے سامنے مارنا شروع کر دیا بلکہ یہ بات تو حد ہو گئی کہ انہوں نے اس کا ویڈیو بھی بنا کر اس کے ہی فیملی کے ساتھ شیئر کیا اور یہی بات پر امران خان نے اپنے فالوورز کو کہاں کی اگر پاکستان آرمی اسی طریقے کا ویڈیوار ان کے پریوار کے ساتھ کرتی تو وہ ایک سوسائیڈ بومر بن جاتے اور پاکستان آرمی کے کافلے میں جا کر خود کو اڑا دیتے یہی مانسکتہ ہے جو کہ پاکستان کی پوری دنیا کے سامنے آج آ گئی ہے اور پوری دنیا ان کو ایک ٹیرریش کنٹری کہتا ہے جبکہ پاکستان کے پورو پردان منتری ایسی بات کر رہے ہیں تو عام انسان کی بات کیس طرح کیکی ہوگی یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور یہی کارن ہے کہ آج پاکستان دن بہ دن دیوالیا ہوتے جا رہا ہے اسی وڈیو کو انتین تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیلے کندبانہ بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رہے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیوال امران خان تو پھر امران خان ہے آپ کی اور ہماری کیابی ساتھ اس کے سامنے امران خان نے جوش جوش میں جوش جوش میں پھر سے مو سے ایک ایسی غلط بات نکال دی کہ مو دیکھو مو سے وہی نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے میں تو یہی مانتا ہوں جو انسان کی دل میں ہے وہی اس کی زبان پہ ہوگا یا کم سے کم ایسا ہونا چاہیے اگر وہ اچھے خاندان کا ہے شریف بندہ ہے امران خان نے پھر بول دیا کہ جو آزم سواتی ہے یاد ہے جس کا سوفٹوئر اپڈیٹ کر رہا تھا یہ فوٹو دیکیا آزم سواتی کی اس نے جو گالی گلوچ کری تھی ہم نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا اس نے کافی غلط باتیں بول دی تھی آرمی چیف جنرل باجوا کو باسٹرڈ وغیرہ بول دیا تھا گندی گندی گالیاں دے دی تھی اس نے آرمی چیف جنرل باجوا کو تو اس کے لئے پولیسز کو اٹھا کے لے گئی امران خان کو گصہ آگئے امران خان نے بولا میرا بندہ ہے وہ کچھ کرے وہ کسی کو گالی دے آرمی چیف کو گالی دے وہ کچھ بھی کرے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو اٹھانے کی آچھا پاکستان کا law provide یہ کرتا ہے پاکستان کے قانون میں یہ بات ہے کہ آپ ایسے میں action لے سکتے ہیں قانون کے ساتھ اس کو اٹھایا آزم سواتی کو لیکن نہیں اور امران خان نے ایسی بات کہہ دی جو دیکھئے پورا ویڈیو ہمارے پاس ہے لیکن ہم ویڈیو نہیں دکھائیں گے صرف آڈیو آپ کو سنائیں گے اور امران خان کی فوٹو دکھائیں گے سنیے اپنے آزم سواتی کے لئے پروٹیسٹ کرنا ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے ایک آدمی جس نے ایک ٹویٹ کیا ہے دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا ایک پجہتر سالہ آدمی اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد رییکٹ نہیں کرے گا میری طرح کا آدمی میں تو خودکوش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے یعنی میں تو اپنا سارا میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے سنا آپ نے دوستوں عمران گھان نے کیا بولا کہتا ہے اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں خودکوش حملہ کر دیتا خودکوش حملہ یعنی کی سوسائیڈ بومنگ یعنی کی میں آٹمگھاتی مانو بم بن جاتا اور میں پھوٹ جاتا یہ پاکستان کے پردان منتری ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمیں ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں یار یہاں پہ جب کومن آدمی سوسائیڈ بومنگ کی بات کرتا ہے میں لشکرِ طیب اور جیشِ محمد کی بات نہیں کر رہا میں الکایدہ کی بات نہیں کر رہا اسلامیک سٹیٹ کی بات نہیں کر رہا اور نہ میں بات کر رہا ہوں تحریکِ طالبان پاکستان کی جب پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر پاکستان کا سابق پردان منتری یہ بول دے کہ میں سوسائیڈ بومنگ بن جاتا میں خود کوش حملہ کر دیتا آپ سوچیے مانسکتہ کیا ہوگی اس دیش میں لوگوں کی مانسکتہ میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک عام بندے کی مانسکتہ کیا ہے یار وہاں پہ آفریتی صاحب یاد نہیں ہے جو کہتے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے انہوں نے حلف اٹھایا پریس کانفرنس میں بھی غلط کی حال شیائر آفریتی صاحب نے غلط کیا اس وقت بھی آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیکھ کر واقعی غلطی کی تھی بہت بڑی غلطی کی تھی اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملی چاہیے فوج میں میں یہ بالکل کنونسٹ ہوں بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا لیکن حالات ایسے بنا دیئے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہو جائے گا اس کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے یہ ہے وہ ہے کبھی ایک بیماری کبھی دوسری کبھی پلیٹلٹس ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا ہم نے اس کو اور میں آج تسریم کرتا ہوں بڑی غلطی کی اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے جی یہ تھے عمران خان صاحب اور یہ تھے ان کے کئی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے یعنی کہ جائزہ پرائم منسٹر دیا اور پرائم منسٹر شپ سے ہٹنے کے بعد بھی دیئے ہر جگہ خان سب کو لگتا ہے انہوں نے غلطی کر دی ان کو لگا کہ جی نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے کے غلطی کر دی ان کو لگا کہ جی باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دے کے غلطی کر دی آلہ کہ یہ غلطی عمران خان دورانے کو تیار تھے اور جس وقت کہ باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی یہ بات چل رہی تھی تب بھی عمران خان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو اگلے الیکشن تک باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے لیکن اس وقت تک اتنا زیادہ محول اس قسم کا بن چکا تھا اور ہر طرف سے عمران خان کے سپورٹرز اور عمران خان کی پارٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا رکھے تھے میرا خیال ہے وہ دیکھنے کے بعد باجوا صاحب نے سوچا ہوگا ہمیں گھر ہی چلا جاؤں تو ٹھیک رہے گا لیکن اب ہوا یہ کہ وہ گھر تو چلے گئے لیکن عمران خان اب ان کے گھر کے باہر بھی پہنچ گئے اور ابھی تک نعرے لگا رہے ہیں اور نارے لگا لگا کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا اور آپ نے وہ غلط کیا اور آپ نے مجھے تو دوبارہ سے پرائی منسٹر نہیں بنایا وغیرہ وغیرہ وغیرہ